شرمہ کو نوٹس دیا گیا ہے ای آئی سی سی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی طرف سے یہ نوٹس بھیجا گیا ہے مدیو پردیش کے پوروسیم کملنات کے خلاف آپاتی جنہ کا بیان بازی کا یہ معاملہ ہے کملنات پردیش اندیقش پہ رہ چکے ہیں ان کے خلاف آپتی جنہ کا بیان بازی کے معاملے میں یہ نوٹس تھمائی گیا ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی طرف سے پرابکتہ آلوک شرمہ کے بیان کو انادھکرت آدھارہین افمان جونک بتایا گیا ہے اور آلوک شرمہ کے بیان کو پارٹی اور نیتریتو کو کمزور کرنے کی کوشش بھی بتایا گیا ہے ادھر جوال پر پہنچے ڈیپٹی سی امراجو اندر شکلے نے راہول گاندھی کے نیائے آترہ پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سبھا چوناؤ میرا ہول گاندھی کی اس سے یاترہ کا کوئی اثر نہیں دکھے گا پردھان منتری کے نیتریتو میں دیش میں وکاس کا کام ہو رہا ہے اور انڈیا میں جتنے بھی دل ہیں وہ سب پرائیویٹ لیبنٹیٹ کمپنی کی طرح کام کر رہی ہیں پر لاس منا رہا ہے خوشی منا رہا ہے دوسری طرح پیئے یاترہ کر کے موڈی جی کی آلوچنا کر رہے ہیں تو اس پرکار کے آلوچناوں سے کسی بھی بیقتی کی اپلدھیوں پر پانی جو نہیں پھیرا جا سکتا ہٹل بیہاری باچپی جی کہتے تھے کہ آپ کے آلوچنایں ہماری اپلدھیوں پر پانی نہیں پھیرا سکتی ہیں تو وہی ستھی دیش میں نیرمیت ہے کہ یہ یاترہ ان کی شروع ہوئی ہے نہ کہیں چرچہ ہے اور یاترہ پوری بھی ہو جائے گی تو بھی کہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا ہے موڈی جی کے نیترتوں میں آنے والے سمیہ میں جو لوگ سبھا کے چناؤں ہوں گے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرچند بحمت سے جیت ہوگی اور موڈی جی تیسری بار پدھان منتری بن کے یہ دیش کو بینشو گروہ کے ستھان پر پہنچانے کے لیے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ لکش پورا ہوگا بینڈ کے دیہات تھانے میں پچھلے گیارہ سال سے پریم سمندھ کے چلتے ہیں جوڑا تھانے پہنچا ہے جوہاں پر لڑکی نے شکایت کی کہ وہ دونوں ایک دوسری سے پریم کرتے ہیں لیکن پریبار کے دباؤ میں شادی نہیں کر پا رہے دونوں نے خود کو بالک بتاتے کہ وہ شادی کرنے کے لیے تھانے پرپاری پردیف سونی سے انرود کیا کہ شادی کروا دے اس دوران دونوں نے تھانے پریسور میں ستھیت پشوپتینات وندر میں ایک دوجہ کو مالا پہنا کر بھگوان پشوپتینات کو ساکشی مان کر دامپکی جیون میں پھرویش کیا پلسکر میں یہاں پر اس دوران موجود نظر آئے بھنڈ کے جامنا روڑ پر رہنے والے ابناش گویل اور ارچنا گویل ایک ہی محلے میں رہتے تھے دونوں کا پریم پسنگ گیارہ سال سے چلا رہا ہے ہم دونوں نے اپنی مرجی سے دونوں لوگوں نے کیے اور آنگے بھی سکی سنبند رائیں گے کوئی دیکھتر نہیں آپ کا بیواد کب سے چل دا آدم کیا بیواد بیواد چار مہینے پہلے کریم میں کوڈ میریج کرنے کے لیے ہم نے لف کیا تھا کوڈ میریج کے لیے لیکن وہ کسی بس وہ نہیں پائی اور اب ہم نے چونکہ کھانے دیا سے سادھی بچھائی اچھا لگ رہا ہے بچہ سے کرنا نہیں چاہ رہی تھی آپ نہیں کرنا چاہ رہی یہ نہیں کرنا چاہ رہی ہم لوگ 11-12 سال سے ریلیشن میں ہم لوگ چاہتے تھے کہ اچھے سادھی ہو فیملی وہ نہیں کر رہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے یہاں سے خواہ دی جیسا ہم نے کہا ہم نے وہ سادہ accept کیا اور مجھے میرا پیار چاہیے تو بس اور کچھ یہ ارچنا گویل ہیں جو آبیدی کا کافی سمیہ سے پریشان تھیں اور یہ جو عویناس گویل ہیں ان کے آپس میں کافی سمیہ سے پرسند تھا اور یہ سادھی نہیں کر رہی تھی تو یہ انہوں نے شکایت کی ہوئی تھی ارچنا نے جس کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی کافی پیاس کے بعد پھر یہ دونوں سادھی کے لیے تیار ہو گئے تو ان کا آبیدی کا کہنا تھا کہ سادھی کیا پتہ بعد میں کرے یا نہ کرے تو پھر ایک نوچار کرتی آگے بڑھتے ہوئے چونکہ یہیں مندر ہے یہیں بیبستہ کی گئی دونوں کے پریجن تیار ہو گئے سارا سامانلہ اور یہیں انہوں نے سادھی رچالی پردیش بھر میں کئی جگہوں سے کتوں کے کٹنے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں پرشراسند کا دعویٰ ہے کہ وہ کتوں کو پکڑنے کے کام میں جھٹا ہوا ہے لیکن بھوپال کے ای بی سی سینٹر کو دیکھ کر پرشراسند کے دعویٰ کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے ای بی سینٹر میں آوارا کتوں کو رکھا جاتا ہے نیوز ایٹین نے بھوپال کے ای بی سی سینٹر ریالیٹی چیک کیا تو نگم کے دعویٰ کے کول دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہاں پر 132 کتوں کو پکڑ کر رکھا گیا دیکھنے کو ملتا ہے لگاتار بھائے لوگوں کو اپنا سکار بنا رہے ہیں سب سے زیادہ سکار ماسوم بچوں کو بنا رہے ہیں اور ان کو کتوں کو پکڑنے کا کام نگر نگم لگاتار کر رہے ہیں ای بی سینٹر جو ہے وہاں پر ان کو لائے جا رہا ہے اور وہاں پر ان کی نسبندی کی جاری اس کے ساتھ کی ریویج کے انجکسن لگانے کے بعد ان کو واپس سے اسی علاقے میں چھوڑا جا رہا ہے ہمیں دھوہ کڑا کے ای سی بی سینٹر پر موجود آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ جتنا دعویٰ کیا جارہا ہے نگر نگم کی طرف سے کہ 225 کتے جو ابھی حالی میں پکڑے گئے لیکن اتنے کتے ان سینٹر پر نظر نہیں آ رہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں نگر نگم کی کارپرنالی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا جو کتے پکڑے جا رہے ہیں ان کو اسی بھی سینٹر بھیجا جا کر ان کی نسبندی کرائی بھی جا رہی یا پھر دوسرے علاقوں میں ان کو چھوڑا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر موجود ہے جو کرمچاری تھے ان کا دعویٰ ہے کہ 132 کتے یہاں پر ہیں لیکن تصویروں میں جس طریقے سے بتا رہی ہیں کہ کتوں کی سنکھا بہت کم ہے رازدھانی بھوپال میں اس طرح کے تین ڈاک سینٹر بنائے گئے ہیں جن کے الگ الگ علاقوں میں یہ سینٹر بنائے گئے اور یہاں پر اس طرح کی جو ڈاکس ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اور نسبندی کرنے کے بعد ان کو پانس دنیا رکھا جاتا اور اس کے بعد ان کو یہاں سے دوسری علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو لگاتار جو ہے وہ کتوں کا جو کہہر بڑھ رہا ہے اسے بچنے کے لیے نگر نگم لگاتا کتے پکڑ تو رہی لیکن کیا باسطب میں ان کی نسبندی ہو رہی ہے یا پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر کھوڑ کھانا پورتی کی جاری ہے کیمروز سنین نام دیکھ پر ساتھ سیلنسی مینجیٹی بھوپال